اسلام علیکم سٹوڈنٹس مطالعہ پاکستان جماعت ناہم باب نمبر دوم تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ 1962 کے عین کی خصوصیات جس کو انگلیش میں کہتے ہیں سیلینٹ فیچر آف کانسٹیوشن 1962 کے 1962 کے عین کی اہم خصوصیات 1962 کا جو عین تھا صدر عیوب خان نے اپنے دور میں آٹھ جون 1962 کو نافذ کیا تھا مطلب کہ ایک فوجی کا بنایا ہوا قانون تھا ایک صدارتی قانون تھا جس کے اندر سارے کے سارے اکتیاریات صدر کے پاس تھے اس 1962 کے عین کی خصوصیات کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ یہ والا جو قانون ہے آٹھ جون 1962 کو نافذ کیا گیا مطلب کہ آٹھ تاریخ تھی جون کا مہینہ تھا 1962 کا سال تھا جب یہ قانون نافذ کیا گیا پاکستان کے اندر اور اس عین کی جو خصوصیات تھی وہ بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے جو سب سے پہلی اس عین کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ عین جو تھا تحریری مطلب کہ لکھا ہوا قانون تھا جیسے برطانیہ کا جو قانون ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے ایسے زبانی کلامی ہے لیکن جو پاکستان کا قانون ہے پاکستان کا جو قانون ہے یہ لکھا ہوا قانون ہے اس کی سب سے پہلی بڑی خاصیت جو تھی یہ کیا تھا تحریری تھا 1962 کا جو عین تھا وہ کیا تھا تحریری تھا دو سو پچاس دفعات اور پانچ گوشواروں پر مشتمل تھا دو سو پچاس 250 دفعات پر مشتمل تھا دفعات کیا ہوتی ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ دفعہ 146 مطلب کہ دفعہ 144 اس کے بعد قتل کا جو کیس ہوتا ہے 302 ہوتا ہے جو دھوک فراد کا ہوتا ہے وہ 420 ہوتا ہے مطلب کہ اس طرح کی جو مختلف قسم کے جرائم تھے مختلف قسم کے جرائم کے حوالے سے جو سزائیں مقرر کی گئیں اس قانون کے اندر ان کو ہم کیا کہتے ہیں دفعات کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اگزیمپل دی ہے دفعہ 144 دفعہ کی جمع ہے دفعات دفعہ 144 مطلب کہ حجوم وغیرہ زیادہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے جب دفعہ 144 نافذ کی جاتی ہے اس کے بعد ہے کہ جو قتل کی دفعہ ہوتی ہے 302 دفعہ 302 کے تحت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 3.2 کا کیس ہے تو سارے کی سارے کیا ہوتے ہیں یہ قانون کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں دفعات کہتے ہیں اس کے بعد ہے کہ جو فراد دھوکے وغیرہ کا ہوتا ہے دفعہ 420 اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں دفعات کہ یہ جو قانون تھا تحریری تھا 250 دفعات اور 5 گوشواروں پر مستمع تھا کہ 250 قسم کے جرائم کے حوالے سے اس کے اندر سزائیں مقرر کی گئیں کہ جس طرح کا جرم ہوگا اگر اس طرح کا جرم ہے تو اس طرح کی سزا ہوگی اگر قتل کا 302 کا مطلب کہ اگر قتل کا جو مجرم ہے اس پر کون سی دفعہ لگے گی 302 جو دھوکہ کرنے والا مجرم ہے جو ملزم ہے اس پر کون سی لگے گی دفعہ 420 جو مطلب کہ ایک اکٹ وغیرہ حجوم وغیرہ کرنا جو دفعہ 144 ہے ان پر وہ والی دفعہ جو ہے نافذ ہوگی اس کے بعد ہے پانچ گوشواروں پر مستمع تھا جیسے زمین کا گوشوارہ ہوتا ہے اس کے اندر زمین کی تفصیل ہوتی ہے زمین کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اتنی زمین جو ہے اس بندے کے نام ہے اتنی زمین جو ہے اس بندے کے نام ہے اتنی زمین جو ہے فیلام بندے کے نام ہے تو جس طرح زمین کا گوشوارہ ہوتا ہے اسی طرح اس قانون کے اندر بھی 1962 کے آہین کے اندر بھی کیا تھے گوشوارے تھے پانچ قسم کے گوشوارے تھے جیسے کہ آپ نیوز چینل میں سن رہے ہوتے ہیں آرٹیکل اے آرٹیکل باست ون ایف اے اس طرح کے مطلب کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں گوشوارے کہتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں گوشوارے کہتے ہیں یہ پانچ گوشواروں پر مستمیل تھا جین کے اندر مطلب کہ قانون کی عمل درامت کے لیے کافی ڈیٹیل دی گئی تھی ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا کہ اس طرح سے جو ہے اس مسئلے کو حل کرنا ہے اس مسئلے کی سزا جزا جو بھی ہے اس طرح سے اس سسٹم کو جہاں چلانا وہ کیا کہلاتے ہیں گوشوارے جیسے میں نے کہا ہے کہ زمین کا جو گوشوارہ ہوتا ہے جہاں پہ ایک کاغذ ہوتا ہے وہاں پہ زمین کے بارے میں ڈیٹیل تفصیل دی گئی ہوتی ہے اسی طرح اس قانون کے بارے میں جو تفصیل دی گئی تھی اس کو ہم کیا کہتے ہیں گوشوارے کہتے ہیں یہ کتنے گوشواروں پر مستمیل تھا پانچ گوشواروں پر مستمیل تھا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہ یہ والا جو قانون تھا وفا کی نویت کا تھا مطلب کہ صوبائی نویت کا نہیں تھا وفا کی نویت کا تھا جو سارے کے سارے جو سارے کے سارے جو اختیارات تھے وہ وفا کے پاس تھے سوبوں کے پاس نہیں تھے اس کے بعد ہے کہ پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر نمہندگی دی گئی پاکستان کے دونوں حصے کانچے ہیں ایک تھا مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش پر مستمیل تھا اور ایک تھا مغربی پاکستان جو کہ صوبہ سندھ صوبہ سرد صوبہ بلوچستان اور صوبہ پنجاب پر مستمیل تھا یہ چاروں صوبے صوبہ سندھ صوبہ بلوچستان صوبہ سرد جسے آج کل خیبر پختون کا کہہ دیں اور صوبہ پنجاب یہ کہلاتا تھا مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کانچے کہلاتا تھا بنگلہ دیش مطلب کہ مغربی پاکستان ایک حصہ اور مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش پر مستمیل تھا صوبہ بنگل صوبہ بنگال پر جو مستمیل تھا وہ کانچہ حصہ تھا دوسرا حصہ تھا انیس سو باسٹ کے آئین کے تحت تحت ان پاکستان کے مغربی حصے کو بھی اور مشرقی حصے کو بھی کیا کیا گیا برابر کی نمہندگی دی گئی برابر کے اختیارات دیئے گئے اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پر صدارتی طرز حکومت رہج کیا گیا کہ اس قانون کے تحت جو حکومت کو نظام تھا جو حکومت کے سارا کسارا جو کنٹرول تھا وہ صدر کے پاس تھا سارے کے سارے اختیارات جو تھے وہ کس کے پاس تھے صدر کے پاس تھے سارتی طرز حکومت رہج کیا گیا اس کے بعد ہے تمام اختیارات کا منبع صدر کے پاس تھا تمام اختیار کا منبع منبع کہتے ہیں مطلقے سارے کے ایک مرکز جو مطلقے سارے کے سارے جو اختیارات تھے جو سارے کے سارا حکوم چلتا تھا وہ کس کا چلتا تھا صدر کا چلتا تھا اور اس کے بعد ہے چوتے نمبر پر اس کے اندر اسلامی دفعات شامل کی گئی اسلامی دفعات کون سے شامل کی گئی اسلامی دفعات ہیں کہ اللہ کی حکمیت کہ پوری کائنات کا جو مالک ہے وہ کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو نمائندے ہیں مطلقہ حکومت چلانے والے لوگ ہیں ان کے پاس جو طاقت ہے جو اختیار ہے جو حکم چلانے کے اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امانت ہے اللہ تعالیٰ کے امانت کے بغیر جو ہے یہ بات ممکن نہیں اور اس کا عوام کے منتقے نمائندوں کے ذریعے استعمال اور جو طاقت ہے مطلب کہ جو اکتیارات ہیں وہ عوام کے جو نمائندے ہوں گے ان کے ذریعے استعمال ہوگا سیاسی بندوں اسے جیسے ایم این اے ایم پی اے وغیرہ ہوتے ہیں جو وزیر وزراء ہوتے ہیں ووٹ لے کے اسمبلیو میں جاتے ہیں ان کے ذریعے کیا کیا جائے گا ان اکتیارات کا استعمال کیا جائے گا پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا پاکستان کا نام پہلے جو تھا 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس کے اندر صرف پاکستان کا نام پاکستان تھا لیکن 1956 میں 1956 کے اندر جو ہے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا دیا گیا اور اس کے بعد 1956 کے اندر بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا پاکستان کا نام اور اس کا جو 1962 کے آئین کے اندر بھی پاکستان کا پورا نام جو رکھا گیا وہ کیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سربراہ ریاست کے لئے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا مطلب کہ جو پاکستان کا صدر ہو وہ لازمی طور پر کیا ہو مسلمان ہو اگر کوئی غیر مسلم چاہے کہ میں پاکستان کا صدر بننا چاہتا ہوں تو وہ صدر نہیں بن سکے گا نہ ہی اس کو صدر بننے دیا جائے گا تو لہٰذا جو ملک کا صدر ہو جو ملک کا سربراہ ہو جو ملک کا بڑا ہو وہ مسلمان لازمی ہو مسلمان ہو تب جا کے وہ کیا بن سکتا ہے صدر بن سکتا ہے ملک کا سربراہ بن سکتا ہے پانچویں نمبر پہ ہے ہمارے پاس عوام کو بہتر زندگی گزارنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لئے کئی حقوق دیئے گئے کہ اس قانون کے اندر بہتر زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے بہت سارے حقوق دیئے گئے جن کو شہریوں کے بنیادی حقوق کہتے ہیں چھٹے نمبر پہ ہے 1962 کے عین میں اردو اور بنگالی دونوں کو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا کہ 1962 کے عین میں اردو بھی قومی زبان تھی اور بنگالی بھی وہ کیا تھی قومی زبان تھی جیسے میں نے پہلے عارض کیا ہے کہ اس 1962 کے عین کے اندر پاکستان کے دونوں حصے مطلب مغربی حصے کو بھی اور مشرقی حصے کو بھی برابر نمیندگی دی گئی جب برابر نمیندگی دی گئی تو پاکستان کے جو مغربی حصے والے لوگ تھے ان میں زیادہ تر لوگوں کی جو زبان تھی وہ اردو تھی اور مشرقی پاکستان کے جو زیادہ تر لوگ تھے جو زیادہ تر عوام تھی ان کی جو زبان تھی وہ کیا تھی بنگالی تھی تو اس وجہ سے 1962 کے عین کے اندر اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا حالانکہ قید اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہماری قومی زبان جو ہے وہ کیا ہے اردو ہے لیکن بنگالیوں کے تماشے اور مغربی پاکستان کے لوگوں کے پنجابیوں سندھی بلوج پشتون وغیرہ کے آپس میں نام بننے کی وجہ سے تماشیوں کی وجہ سے جو ہے مجبورا جو ہے پاکستان کی دو قومی زبانیں اردو اور بنگالی رکھ دی گئی اس 1962 کے عین کے مطابق اس کے بعد ہے ہمارے پاس 1962 کے عین کی ناکامی مطلب کہ فیلر آف کانسٹیوشن آف 1962 کہ 1962 کا عین جو ہے وہ فیل کیوں ہوا وہ ناکام کیوں ہوا تو صدر جنرل محمد عیوب خان نے قریبا دس سال حکومت کی اور ان کے دور میں کئی اصلاحات نافذ ہمی اور ملک نے سنتی میدان میں کافی ترقی کی کہ عیوب خان نے جو ہے تقریبا پاکستان پہ جو ہے دس سال تک حکومت کی مطلب کہ انیس اکتوبر انیس سو اٹھاون سے لے کر مارچ انیس سو انتر مطلب کہ 1969 کے اندر جہا جہا خان کو جو ہے حکومت حوالے کے جہا جہا خان کے حوالے کر دی حکومت تو مطلب کہ یہ انیس سو اٹھاون سے لے کر انیس سو انتر کا جو عرصہ ہے تقریبا یہ دس سال ہوتا ہے دس سال سال تک جو ہے عیوب خان نے پاکستان پہ حکومت کی اور جنرل محمد عیوب خان جو ہے دس سال تک پاکستان کے صدر رہے اور اس عیوب خان کے دور کے اندر جو ہے کافی ساری اصلاحات نافذ ہوئی خاص طور پہ جو ہے پاکستان نے سنتی حوالے سے جو ہے مطلب کہ انڈسٹریل حوالے سے جو ہے کافی ترقی کی مطلب کہ پاکستان کے اندر ٹریکٹر متعارف کرائے گے تھریشر متعارف کرائے گے ٹیو ویل متعارف کرائے گے ڈیم بنائے گے مطلب کہ اسلح بنانے والی فیکٹریز بنائے گی اور کپڑا بنانے والی سنتیں لگائیں گی مطلب بہت سارے ایسے بہترین قسم کے کام کیے گئے کہ ایوب خان کا جو دور تھا پاکستان کا ایک ترقی کا دور تھا کہ پاکستان جو ہے اس وقت دوسرے ممالک کو کرزے دیا کرتا تھا لیکن انسان سے غلطیاں کمیاں کتایاں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں کہ انسان جو ہے غلطیاں کا پتلہ ہے ایوب خان کے دور کے اندر بھی کچھ کمیاں کتایاں ہوں بھی جس کی وجہ سے جو ہے عوام ان کے مخالف ہو گئی لیکن اوورال اگر دیکھا جائے کہ ایوب خان کا جو دور ہے وہ ایک بہترین قسم کا دور ہے مطلب کہ ایوب خان کے دور کے اندر کافی ساری پاکستان نے ترقی کی ہر میدان میں تعلیمی میدان میں سنتی میدان میں مطلب کہ ذریعی میدان میں معاشی میدان میں ہر حوالے سے جو ہے پاکستان نے ترقی کی لیکن عوام چند غلطیوں کمیوں کتاہیوں کی وجہ سے ان کی بھی مخالف ہوگی اور ان کے خلاف بھی احتجاج کرنے لگے اور ان کے خلاف جو تھے باقی بڑے بڑے سیاستدان بھی تھے جو ایوب خان کی حکومت کو پسان نہیں کرتے تھے کیونکہ ایک تو وجہ تھی کہ ایوب خان کی جو حکومت تھی وہ فوجی حکومت تھی جنرل محمد ایوب خان کی امرانہ حکومت کے خلاف جنرل محمد ایوب خان کی امرانہ امرانہ کہتے ہیں فوجی حکومت کے خلاف ڈکٹیٹر جو ہوتے ہیں ڈکٹیٹر بھی فوجی کو کہتے ہیں امرانہ مطلب فوجی حکومت کی خلاف عوام نے زبردست تحریک چلائی عوام جو ہے ان کے خلاف خلاف ہوگی ایوب خان کے خلاف اور حالات ان کے کنٹرول سے بہر ہونے لگے اور حالات جو ہے ان سے کیا ہو گئے کنٹرول سے بہر ہو گئے ان کی روح سے تمام اختیارات صدر کے پاس تھے 1962 کے جو آئین عیوب خان نے خود متعارف کرایا تھا خود بناوایا تھا آٹھ جن 1962 کو جو نافذ کیا گیا اس آئین کے مطابق تمام اختیارات جو تھے صدر کے پاس تھے ان حالات کے پیش نظر ایک دفعہ پھر ملکل میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا کہ عیوب خان نے صدر تھے اور صدر کی بجائے انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے صدر عیوب خان نے ایک مارشل لا نافذ کر دیا گیا مطلب کہ سارے اختیارات ایک دفعہ پھر فوج کے پاس چلے گئے عیوب خان ایٹر ٹائم صدر بھی تھے اور آرمی کی سربراہ بھی تھے تو جب حالات کنٹرول سے بہر ہوئے تو عیوب خان نے ایک دفعہ پھر کیا کر دیا مارشل لا لگا دیا مطلب کہ فوجی حکومت قائم کر دی 25 مارچ 1979 کو جنرل آغا محمد جہایہ خان نے حکومت سنبھال لی اور انیس سو باسٹھ کے آئین کو ختم کر دیا کہ 25 مارچ 1979 کو جب جو ہے عیوب خان جو ہے بستار مارگ پر پڑے ہوئے تھے اور جنرل جہایہ خان جو تھے اس وقت فوجی جنرل بڑے فوجی جنرل تھے یہ جو ہے سوچ رہے تھے چند اور بھی فوجی جنرل تھے کہ عیوب خان مرے اور ہم حکومت پر کیا کر لیں قبضہ کر لیں جب یہ منڈلار ہے تھے اس کے بستار مارگ پر جہاں پہ عیوب خان بیماری کی حالت میں پڑے ہوئے تھے تو عیوب خان کی جسم کے اندر نہ اتنی طاقت تھی نہ صلاحیت تھی کہ ان لوگوں کو جو ہے سیدھا کر سکے کنٹرول کر سکے تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اب میرے اپنے جو فوجی ہیں بڑے افسران فوجی افسران جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں مخالف ہو رہے ہیں اور میرے مرنے کا اندزار کر رہے ہیں تو عیوب خان نے 25 مارچ sentenced HTTP کو جو ہے اختیارات جو ہے حکومت جو ہے جنرل جہاں خان کے حوالے کر دی جنرل جہاں خان بھی ہوتے یہ بھی ایک فوجی تھے انہوں نے جو ہے حکومت چلانا شروع کر دی تمام اختیارات جو ہے عیوب خان نے خود استیفہ دے دیا حکومت خود کو علاہدہ کر لیا اور جنرل جہاں خان کے حوالے کر دی گئی حکومت اور جنرل جہاں خان نے کیا کیا 1962 کے آئین کو ختم کر دیا جو اجانال ایوب خان نے بنایا تھا تو سٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ 1962 کے آئین کی خصوصیات اور 1962 کے آئین کی فیل ہونے کی ناکام ہونے کی وجوہات تو سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ صدارتی انتخابات 1965 پریزیڈینشن الیکشن 1965 انشاءاللہ نیکس ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اللہ حافظ